رحیم قرآزم باہمت نہای درجہ فعال اور مثالی کردار کے حامل اور سات بریازموں کی بلانترین چوٹیوں پر لوائی احمدیت لہرانے والے جماعت احمدیہ عالمگیر کے واحد کوخیمہ محترم عبدالوحید وڑائی صاحب آف جماعت والشوٹ کامیابی سے دنیا کی بلانترین چوٹی ماؤنٹ ایورس سر کرنے اور اس پر جماعت کا پرچم لہرانے کے بعد واپسی پر نیچے اترتے ہوئے مورخہ بارہ مئی دوہزار اکیس کو باقضاء الہی اپنے مولا حقیقی سے جا ملے انہا لالہ وانہا لہرانے مقرم عبدالوحید وڑائی صاحب کا تعلق ٹک نمبر پینتیس جنوبی جلہ سرکودہ پاکستان سے تھا آپ کے دادا محترم سید محمد وڑائی صاحب اپنے علاقے میں بہت معروف اور محضر شخصیت تھے انیس سو اسٹاسٹھ میں آپ بیعت کر کے جماعت کا حصہ بن گئے آپ نے ایک بٹا تین حصہ کی وسیعت کی توفیق پائی محترم عبدالوحید صاحب کے والد محترم خادر حسین وڑائی صاحب نے اپنے والد صاحب کے دو سال بعد یعنی انیس سو انتر میں اٹھارہ سال کی عمر میں جماعت میں شامل ہونے کی سادت حاصل کی اس کے بعد آپ نے ساری زندگی بڑے ہی اخلاص اور وفا کے ساتھ جماعت کی خدمت میں گزاری آپ ذلسرگودہ کے قائد دلہ اور پھر قائد علاقہ کے طور پر خدمات بجالاتے رہے آپ کے خلاف دو سو ٹھانوے سی کا مقدمہ بھی چلتا رہا بارہ نومبر انیس سو چھاسی کو جب آپ پر حملہ ہوا مخالفین احمدیت نے حملہ کیا تو اس وقت محترم عبدالوحید صاحبی جن کی عمر صرف چھ سال تھی ان کے ساتھ تھے حضرت خلیفہ دل المسیر رابع رحم اللہ علیہ نے عبدالوحید وڑائی صاحب کو دلیر بچے کا خطاب بھی دیا تھا انیس سو چوہتر میں عبدالوحید وڑائی صاحب کی والدہ نے بھی بیعت کر لی آج سے تقریبا 31 سال قبل آپ پاکستان سے اجل کر کے سویزلینڈ آباز ہوئے اس وقت محترم عبدالوحید وڑائی صاحب کی عمر دس سال تھی آپ کے والدین نے آپ کی بہت اچھی تربیت کی خلافت کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ منسلک کیا محترم عبدالوحید وڑائی صاحب اپنی محنت خدا داد جہانت اور خلیفہ وقت کی دعاوں کے دولت خدا تعالیٰ کے خضل سے آپ نے تھوڑے ہی عرصہ میں زبان سیکھ کر تعلیمی مدان میں نمائیں کامیابیوں حاصل کر نکل کر دی ایٹے ہا لوزان سے آئی ٹی میں اور ایٹی اسٹی سنگالن سے ایم بی ایم انڈیگری حاصل کی آپ نہای درجہ اخلاص وفا اور عصار رکھتے تھے اور جماعت کے مثالی اور فعال خارکل تھے دوزار آٹھ سے دوزار چودہ تک آپ نے مجلس کو عمل امدیا سویزلینڈ صدر کے طور پر خنمات سارا انجام دی اسی طرح آپ نے بطور نیشنل سیکھنی تربیت سویزلینڈ نیشنل سیکھنی تربیت نیشنل سیکھنی سمی بسری جماعت میں جائے سویزلینڈ خدمت کی توفیق پائی آئی ٹریپل اے ای سویزلینڈ کے چیئرمن بھی رہے افریقہ میں وارٹر فر لائف پروگرام کے تحت آپ کو خدمات کا موقع ملا کئی دفعہ افریقہ خود بھی گئے ہیں اچھا دینی علم رکھتے تھے جلسہ سرانہ پر تقریر جلسہ سرانہ سویزلینڈ پر تقریر کرنے کا موقع بھی ملا دوہزار نو میں اپنی اہلیہ اور والدین کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت بھی پائی دوہزار انیس میں آپ جرمنی شفٹ ہوئے اور جرمنی کے بارٹر پر جماعت والشوٹ میں مقیم ہو گئے یہاں کچھ عرصہ قبل آپ کو والشوٹ کا صدر میں پرد کیا گیا لوکم ربی صاحب کا بیان ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں مقررم عبدالوحید وڑائی صاحب ہمارے اتنے قریب آگئے کہ لگتا ہے کہ ان سے بچپن سے تعلق تھا مالی جہاد میں بھی بیش پیشتے ہر تحریک میں بڑھ کر قریصہ لیتے اس لحاظ سے بھی وہ دوسروں کے لیے ایک قابل تقریض نمونہ تھے سوہ مساجد سکیم کے تحت اپنی طرف سے ایک مسجد کا خرچ اٹھانے کا وعدہ کیا ہوا تھا اور اس کے لیے ایک خطیر اکم جماعت کے اکاؤنٹ میں منتقل بھی کر دی تھی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر بہت وجہ دینے والے تھے ان میں خلافت اور جماعت سے محبت پیدا کی اور انہیں خادم دین بنانے کے لیے ان کو خود اپنے عملی نمونے سے تربیت کی ان کا بڑا بیٹا جامعہ امدی جرمنی میں تعلیم حضرت کر رہا ہے اور یہ اس بات پر بہت خوش تھے نہائیت امدرد انسان تھے اور لوگوں کی مدد کر کے خوش ہوتے ہر ایک کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آتے جذبہ امدردی اور خدمت میں اپنی مثال آپ ہونے کے بجاہ سے ہر دل عزیز تھے نہائیت سادہ اور آجز انسان تھے آپ کا انداز اور دوسروں سے سلوک دل موہ لینے والا تھا جس سے واسطہ پڑتا اسے اپنا بنا لیتے نہائیت مہنتی ذہین اور صاحب الرائے تھے مہترم عبدالوحید صاحب کا اخلیفہ وقت سے نہائیت محبت حقیدت اور افاہ کا تعلق تھا اپنے کوپ امائی مہمات کے حوالے سے بھی حضور انور سے رابطہ تھا حضور انور نے ایک دفعہ ان کو فرمایا کہ جھنڈے گار دو دنیا کے تمام برعازموں کی بلانترین چوٹیوں کو سر کرنا اور ان پر لوائے اہم دیت لہرانہ انہوں نے اپنا مشن بنا لیا عبدالوحید عبدالوحید صاحب نے دوہزار چودہ میں کوپ امائی کا آغاز کیا اور سات سال کے عرصے میں آپ دنیا کی تمام بلانترین چوٹیوں کو سر کر چکے تھے جب بھی کوئی چوٹی سر کرتے تو اس پر تین جھنڈے لہرائے کرتے تھے لوائے اہم دیت کے ساتھ پاکستان کا پرچم اور سویزلینڈ کا جھنڈا اور اسی طرح زیلی تنظیموں کے جھنڈے بھی لہرائے کرتے تھے آپ کے مشن کی آخری منزل پانچ اپریل کو آپ اپنے اس سفر کے لیے روانہ ہوئے بارہ مئی کو کامیابی سے آپ نے ماؤنٹ ایورس پسار کیا وہاں پر لوائے اہم دیت پاکستان کا پرچم سویزلینڈ کا جھنڈا زیلی تنظیموں کے جھنڈے اور جرمنی کا جھنڈا بھی لہرائے اور واپسی پر جب نیچے اتر رہے تھے کہ خدا کو پیارے ہوگے اللہ تعالیٰ ان کو بری کے رحمت کرے ان کے والدین بیوی بچوں اور دوسرے عزیز و قارب نے ان کی وفاد پر کمال درجہ کے صبر حوصلے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی رضا پر راضی رہنے کا مظہرہ کیا ہے آپ کی اس علمناک وفاد کی خبریں سویزلینڈ جرمنی برطانیہ امریکہ اور کئی دیگر ممالک کے ذرائع بلاغ میں شائع ہوئیں کل جو مربی صاحب ہیں وائل شوٹ میں وہ بتا رہے تھے کہ تقریباً انتالیس مجاز صاحب کتنی ہے کتنی اخباروں میں آئی ہیں خبریں چھتیس چھتیس اخباروں میں کہتے ہیں کہ خبریں شائع ہوئی ہیں آپ نے غیر معمولی اور تاریخ ساتھ کارنامہ ساتھ انجام دے کر اپنے خاندان اور جماعت کا نام روشن کر دیا ہے وفاد کے وقت مرہوم کی عمر اکتالیس سال تھی آپ نے اپنی پیچھے اہلیہ پانچ بچے اور والدین سوگوار چھوڑے ہیں اللہ تعالی مرہوم سے مغفرت کا سلوط فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلی مقام اطا کرے اور پسمند غان کو سبر جمیل اطا فرمائے اور بیوی بچوں کا حامی و ناصر ہو امی اللہ تعالی اللہ محترم امیر صاحب سے رسلت کروں محترم امیر صاحب سے رسلت کریں